مولا آپ کا احسان مولا آپ کا احسان علی نے کہا احسان کس بات تھا مولا آپ نے میرے زخم ٹھیک کر دیئے کہا احسان تو اب کرے گے میں میری آنکھوں میں پانی آ رہا ہے کیونکہ مجھے واقعہ پتا ہے اور میں اس واقعے کی میراج پر ہوں قرم دیکھیں مولا تیرے زخم ٹھیک ہو گئے کہا مولا بہت احسان کہا احسان تو اب کریں گے ٹھیک مولا کہا سونا ابو راجے اسی برس کا ہے ہم نے تجھے چالیس برس کا کر دیا اب کچھ بے وقوف کچھ بے وقوف اسم کے لوگ کہتے ہیں کہ اسی برس کے انشاء پاہلی نے چالیس برس کا کیسے کر دیا ٹھیک ہے نے دیں! موسیقی کوٹی ایرز کا کر دیا چالیس سال کا کر دیا اور سن صرف چالیس سال کا نہیں کیا اور مولا کیا کرم کیا کہ چالیس سال کا تجھے کر دیا اور چالیس سال تیری ایج بڑھا دی چالیس سال تیری عمر بڑھا دی چالیس سال تجھے نیچے کر دیا جوان ہو گیا چالیس سال کا یہاں سے چالیس سال علی نے تجھے زندگی دی ایسے مسائل نے پھر دیئے تھے دیٹے نے پھر دیئے تھے رشتے کو باپ نے ایج دی چالیس سال عمر دیئے علی نے ہم نے تجھے چالیس سال عمر دی چالیس سال کا تجھے کر دیا علی چلے گئے ابو راجے نے اپنے بدن کو دیکھا اپنی طاقتوں کو عزم آیا شکرانے کی نماز پڑھی اس کا مطلب یہ کہلی والے نماز پڑھتے ہیں ہم تماشا مار کے تبلیغ نہیں کرتے ہیں یہ تبلیغ کے تحلو ہیں سب اس کا مطلب یہ ہے علی والے نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھی شکرانے کی اور پھر علی کا دیوانہ علی کا مستانہ علی کا چاہنے والا پھر بازار میں آیا اور کوفے کے بازار میں پڑھو دے گا آپ کو پڑھے والوں سنو علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق اب اگر چھپ رہے ہیں اب اگر چھپ رہے ہیں اب اگر چھپ رہے ہیں جب یہ تکریب ہوگی نعرہ مجھے بہت پڑھا چاہیے علی حق کے نعرے لگائے سپاہیوں نے پھر کے رفتار کیا حج چارج کے سامنے لے کے آئے حج چارج میں دیکھا اس کو لے کے آئے ہو ابو راج حمامی ہے تب کل تو یہ بولا تھا آج جوان ہے کل تو یہ بولا تھا آج جوان ہے خیر اس کی خطا بتاؤ خطا کیا ہے اس کی خطا بتاؤ خطا کیا ہے وہی خطا ہے دونے کے مہدار میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھا علی حق 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 حج چارج میں دیو سن نے کہا حج چارج میں دیو سن نے کہا اے ابو راج کل تجھے چھوڑ بیا تھا آج جری قتل کر دونا آج جیرا سرکا لنکرہ کر دونا ابو راج مشکر آنے کہتا ہے اگر کل یہ بات کہتا تو مان لے تھا جری ق اس کے پچم کی دیا پائے گا اے جری ق الاری اے جری ق الاری راب Mackای جری ق الاری حق علی حق علی محمد و ق الف الارлюч حجاج نے کہا آج تو تیرا سر خلم کر دوں گا جنابِ ابو راجع نے کہا کل تک اگر کہتا تو تیری بات مان لیتا مدر تو آج کہہ گا میرا سر خلم کرنے کے لیے حجاج نے کہا آج ایسی کیا بات ہے کہ سون 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 حجاج کل تک کی زندگی اللہ کی امانت ہے آج 40 سال تک علی کی زمانہ تھا محبتِ علی ہی کام آئے گی اگر علی نہیں ہے دل میں تو پھر نماز نماز نہیں بیٹھ ہے نماز تواف نہیں مقدر کا چکر ہے محبت دل میں بسالو اور یہ چنابِ چابر ابن عبداللہ حمصاری بہت موتور نام ہے بھائی بہت موتور نام ہے اسلام کی اسپریزہ چنابِ شابر ابن عبداللہ حمصاری فرماتے ہیں کہ جب اپنے دل میں علی کی محبت کی خنکی محسوس کرو تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرو کہ تمہاری ماں نے امانت میں خیانت رہتی ہے ماں امانت میں خیانت کرتی ہے تو آدمی بھدہ ہو کے بھی مذہب بدل دیتا ہے سوشل میڈیا سے بھی روے لوگ ہیں جہاں ماں امانت میں خیانت کرتی ہے تو ماں آدمی مذہب بدل دیتا ہے چاہے بھدہ ہو جائے دیکھیں پہلے پران کے خلاف بولا پھر رسول کے خلاف بولا اس لوجک کو سمجھے آپ پہلے قرآن کے خلاف بول کے کافر ہو گیا جب کافر ہو گیا تب محمد کے خلاف بولا اہلے مہت کے دشمنوں پر لوجک سمجھے لوجک سمجھے دیریکٹ نہیں بولا محمد کے خلاف دیریکٹ نہیں بولا پہلے قرآن کے خلاف بولا تاثر ہو گیا جب قرآن کے خلاف بول کے کافر ہو گیا تب نبی کے خلاف بولا مرنہ نبی کے خلاف بولا ارے اب تو ختم ہونے والی ہیں مجھے محمد آل محمد آل محمد آل محمد مجھے 33 منٹ ہو گئے ہیں اور میں شکر رہا تھا 35 منٹ کی تقریر کروں ابھی نماز کا وقت قریب ہے اور سب میں میں مہکل بھی ہے وہ بھی مجھے پڑھنا ہے یہاں دا کوشش کر رہا ہوں کہ بہت کم وقت میں لیکن جو لوگ آ رہے تو تھوڑا سا سواب ان کو ہمیں مرگوط کرنا چاہتا ہوں محبت ہے علی ہماری کون سمجھے گا نہیں سمجھ میں آتی بھائی ہماری سلمان نہ سمجھے علی کیا ہے سلمان نہ سمجھے علی کیا ہے تو مسلمان کیا سمجھتا ہے علی علیہ السلام کی محبت دل میں بسائیے اور دیکھیں میں ہمیشہ میں نے بڑی تقریروں میں کہی ہے یہ بات کہ ہم لوگوں نے روپ ذرا سا غلط چھن لیا جو ہمارے مغلقین ہیں انہوں نے روپ راستہ ذرا سا غلط چھنا انہوں نے کہا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نمازی بنانا چاہتا ہے میں اس کے برقص بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں نمازی نہ بناو بچوں کو بچوں کو سچا عزادار بنا دیں لوجک سنیے لوجک سنیے بچے کو نمازی نہ بناو سچا عزادار بنا دیں اس لیے کہ اگر سچا عزادار ہوگا تو نماز چھوڑنی سکتا ہے آپ کہیں کہ مولانا نمازی کیوں نہ بنائے میں آپ کو دنیا میں کروڑوں نمازی ایسے دکھاتوں گا جنہیں حسین سے محبت نہیں مگر ایک ازادار ایسا نہیں ہے کہ تو نماز کا دشمن ہے ہوسین سے محبت نہیں کرتے لیکن ایک ہوسین ہی نہیں ہے جو نماز کا مخالف وہ حسین ہی ہوئی نہیں سکتا وہ ازادار ہوئی نہیں سکتا جو نماز کا مخالف ہو لہذا پہلے ازادار بناو اگر ازادار بنے گا حسین کا سجدہ یاد رہے گا سید سجاد کی عبادت یاد رہے گا مگر ازادار پیور والا بناو پیور ہونا چاہیے شیور پیور اینڈ شیور جی وقتی ازادار نہ ہو محرم آ گیا تو ازادار ہیں محرم چلا گیا تو یاد ہی نہیں ہوسین کو ہوسین ہے مصیبت پڑی تو علم پکڑ لیا ایش و ارام کے بنیا میں بھول گئے ابباس علمدار کو نہیں خوشی میں بھی ان کو یاد رکھنا ہے ہم میں بھی ان کو یاد رکھنا ہے کیونکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سبیلی کا تو ہے اہلِ بیعت کے دروازے نہیں ہمیں سب کچھ دیا ہے اگر یہ دروازہ ہٹا لیا جائے تو تمہاری پہچان کیا ہے ایڈنٹیفیکیشن کیا ہے بتاؤ نا کروڑوں مسلمان ہیں اتنے سے ہو پھر بھی چھائے ہوئے ہو پوری دنیا میں پوری دنیا کو سٹھ کرئیے آپ مائنٹی میں بھی مائنٹی ہیں اقلیت میں بھی اقلیت ہیں سنکھیاک میں بھی سنکھیاک ہیں اتنے سے اتنے سے شیعہ مگر پھر بھی دنیا میں چھائے ہوئے ہیں کیوں طاقت بہت ہے آپ کے پاس چولت بہت ہے آپ کے پاس نہیں لوگ بہت ہیں آپ کے پاس نہیں تو پھر چھائے کیوں چھائے کیوں کہ حسین کا احسان ہے حسین کا احسان ہے حسین کا احسان اب اگر سب نہ بولے تکلیف ہوگی چھائے کیوں کہ اس لیے چھائے ہیں کہ ہم ہر مجلس کے بعد زیارت پڑھتے ہیں بہت بہت بڑی کر رہا ہوں ہم آئے مجلس میں ہم نے کہا سلام علیکم آپ نے کہا والیکم سلام سلام کرنا مستحب ہے جواب دینا واجب ہے سلام کا کیا مطلب ہے سلام علیکم آپ سلامت رہے ہیں سلام کا جواب واجب ہے سلام کرنا مستحب ہے سالی دنیا پریشان ہے یہ زیادہ کیسے انہیں دیوانوں پر چھوڑایا گیا انہیں خود ستارہ بنایا گیا انہیں سوڑیوں پر چھوڑایا گیا یہ زیادہ کیوں ہے موجود کیسے آرے بے وفوق ہم زندہ کیسے نہ رہے ہر مجلس کے بعد کہتے السلام علیکم آپ اللہ کیا کہنا سلام علیکم آپ اے حسین آپ سلامت رہے ہیں کربلا سے حسین کہتے تُبھی سلامت رہا ہو اللہ اگر جس کے اور کو سلام دیں گی دعا تے بلا سے حسین دیں اس کے اور کو بھائی جاں بنا پائے گا سلام علیکم اللہ 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 محمد اللہ 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 نبی نے فرمایا علی تم سے محبت وہی کرے گا جس کی ملادت میں طہارت ہوگی وہی تم سے عداوت رکھے گا جو پیدائشی جو پیدائشی خبیص ہوگا کون سمجھے گا علی علیہ السلام کو یہ بنیہ بفتال کی اور آدھے سمجھے گی یہ دھیری راتوں کی پیداوار سمجھے گی یہ دھیری راتوں کی پیداوار سمجھے گی میرے مولا علی کو وبفنی خبیص کا نہیں خبیص پیش خبیص موسیقی 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 یہ ہمارا مقدر ہے علی ہمارا ہے اب ہم نے اتنا علی علی کیا لوگ پریشان ہو گئے یہ دیکھیں اتنا علی علی کر رہے یہ تو وہ ہو گئے یہ تو وہ ہو گئے مطلب چار بار کسی نے علی علی کر دیا وہ کہا لیں یہ وہ ہو گئے یہ وہ ہو گئے قسم خدا کی فادل ہو جائیں گے لوگ مطلب کتابیں پڑھڑیں نبی اٹھے تو علی پریشان ہو جاتے ہیں لوگ اتنا علی علی میں نے کہا تھا کہ فرات کے مخزی میں آخری مال کیا ہوگا خدا ہی جانے تمہارا خیال کیا ہوگا علی علی کی صداوں سے پوکھلائے ہو نشہریوں سے چلوگے بخار علی 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 علیو ڈاکاہ شاہر علی علی قلعہ خودتوں کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا حیدر سے عداوت ہے تو مر کیوں میں کہتا ہے یہ شہر سے کیوں کہتا تم سب تھری ویلر سے اُتر چھوڑی علی کشتی ہے علی کشتی ہے علی کنارہ ہے علی صغارہ ہے علی ہمارہ ہے علی خطیب ہے علی خطاوت ہے علی صبر ہے علی مجدد ہے علی صدارت ہے علی مرمی ہے علی روایت ہے علی ہدایت ہے علی قائم ہے علی خیامت ہے علی اسلام ہے علی تسلیم ہے علی سلامت ہے علی ضرورت ہے علی قرب وہ ہے جو آدم میں آیا تو علم بنا علی کا نور وہ ہے جو آدم میں آیا تو علم بنا نوح میں آیا تو علم بنا موسیٰ میں آیا تو حیرت بنا عیسیٰ میں آیا تو دوہر بنا جہوہ میں آیا تو صحب بنا جوسن میں آیا تو جمال بنا ابراہیم میں آیا تو سلط بنا دور پہ پہنچا تو جلوہ بنا میرا علم پہ پہنچا تو لہجہ بنا کعبے میں آیا تو حولہ بنا اگدیر میں آیا تو مولا موسیقی ایسے نہیں ملا ہاں ایسی لیے آپ کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاؤ ہاتھ اٹھا کے دعا دو ایسی لیے کہتے ہیں کہ ایسے ملا ہے علی نارے حلی علی حلی علی حلی علی حلی علی بس نماز کا وقت ہو گیا علی ایسے خدیر کی جب بھی بات ہے بولئے گا ضرور اس لیے کہ تمہارا مولا کسی گلی کچھے کا مولا نہیں ہے میدان والے لوگو بھائی یا نبی اللہ یہ خدیر خم کے میدان میں ہی علی کی ولایت کا اعلان کیوں روپے کے گلی کچھے میں کر دیتے مدینہ کے گلی کچھے میں کر دیتے مکہ کے گلی کچھے میں کر دیتے یہ میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کیوں جواب آئے گا شرر نقلی پتا نہیں ہے مرد میران کی بات میران میں ہوتی ہے غدیر ہماری جان ہے غدیر ہماری شان ہے غدیر ہمارا ایمان ہے غزیر ہماری پہچان ہے جب بھی غدیر کی بات آئے تو پولیے گا ضرور ہاں نصیب سکتہ صلح ہے غدیر میں ہاں نصیب سکتہ صلح ہے غدیر میں مولا میرا امیر بنا ہے غدیر میں ہاں نصیب سکتہ صلح ہے غدیر میں مولا میرا امیر بنا ہے غدیر میں ذکرِ غدیر سنگے وہ ایسے خموش ہے جیسے کہ اس کا پاک مرائے رہا ہے رماز یاد ہے روزہ بھی ان کو یاد رہا رماز یاد ہے روزہ بھی ان کو یاد رہا تواف خانہِ قابہ بھی ان کو یاد رہا وہ عیدِ قربان کا بطرہ بھی ان کو یاد رہا غزب تو یہ ہے کہ صفا مروہ بھی ان کو یاد رہا مگر وہ دستِ نبی پر امیر یاد رہی عجیب لوگ ہیں روزہ غدیر یاد نہیں میں نمازی ہوں زمانے پر جتانے والے بیچ کر اپنی زبا روٹیا کھانے والے میں نمازی ہوں زمانے پر جتانے والے خون میں ڈوبی ہوئی تصویر تجھے یاد نہیں خون میں ڈوبی ہوئی تصویر تجھے یاد نہیں سجدے کو یاد ہے شفیر تجھے یاد نہیں حسین نے کربلا کے مقتل میں اپنا سر کتھا کے نمازوں کو بچھا لیا تو حسین یاد نہیں بس اہلے عزا بربت حسین عدبر کے سینے سے برچے کا پہل آسان بات رہی ہے پڑھنا آسان ہے سب سے کیجئے جوان بیٹا اور دھارا برس کا بیٹا برچی کا پھل نکالیے سے پہلے لیکن محبت کیا ہوتی ہے آپ سب پردیش میں آئے ہیں اکثر لوگ پردیشی ہیں ہم بھی پردیشی ہیں اللہ لیکن لوگوں کے گھر والے سب نہیں آئے ہوگے کچھ لوگ گھر پر ہوں گے تو وہ انتظار طرح ہوگے سب آئیں گے گھر والے اب پر بھی کسی سے ماتا لکھیا ہے محبت بھائی رہن کی محبت دے گیا انہوں نے بچی کا بھڑ دھو گیا ہے بیٹا اگمار کو یہ آخری خواہش ہے بابا رہن سکرہ سے بادہ لے کے آیا ہے بابا آپ یہ مامر باست ہیں میری بچھل کا دیدار اکڑا دے خسائر نے دو میلیاں بلند ہوئی سمالی کے زمینے پسکوین مزینے کے زمین بلند ہوئی بابا سکرہ سے آتی اکبر وہ بچھل پہ نے بابا سکرہ نظر میں آتی اکبر تھکی آنگھر نے بابا سکرہ نظر میں آتی اکبر بھائیں جانی بابا سکرہ نظر میں آتی اکبر بہائیں جانی بابا سکرہ نظر میں آتی اکبر تحمیس بطے کہا بابا کوئی ضعیفہ ہے کوئی ضعیفہ ہے تو پہنیس بطایات کو جناب سimyٰ کہاں تھی جبؑ نیک پہ نہ بھی گے گ sandwiches تحریف پر سکرا نے نشانے قدم محفوش کر لیا تھا آئی کے قدم کے نشان پر ساتھ کا کھے ہوئے سکرا کہہ رہی تھی کسیوں کی گھڑی آئے جتب آؤ گے اکبر ارے بیمار مرشان سے بھلا کیا ہے بھلا ساں تب میرا لیکن لائے گا تب آؤ گے اکبر اکبر نے کہا بہن سکرا خدا پہ اکبر کے سینے زبرچی کا پھل نکالا آسان بات دیکھیں وہ بات کے جس کے امیر دعا ہونے بار رہا تھا جس کے پہلے دوئے بار رہا تھا میں چھوٹے چھوٹے سے گوشت پڑھنا چاہتا ہوں دو گوشت ایک گوشت سننے مولا عباس کتنے وفادار تھے یہ کوئی اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی ماں بہنوں میں ساتھ اپنی بی بی کے ساتھ بیٹھ کے بات کیا تھا اور فربلا کے حوالے سے مولا عباس کتنے وفادار نہیں تھے بی بی کو کتنا بڑا وفادار بنا کے گئے بقاؤں میں جب حسین درے خیمہ پر کھڑے تھے نا حسین نے مقتل کا رکھ کر کے تھا عباس اکبر ہمیں سوار نہ کرو گے کوئی نہ آیا کوئی آواز نہیں آیا خیمے سے دو بی بیوں کی آواز آئی زینب مقتل کیا اگر نہیں تو زینب ہے اگر پاس زینب ہے بتائیں مولا حسین جب سوار ہوتے تھے تو شان کیا تھی جناب قاسم لجام فرس کو پکڑتے تھے جناب اکبر شانہ پکڑتے تھے جوان بیٹا ہے شانہ پکڑتے تھے خسین پاؤں رتا گھوڑے کی رتا جس میں پیر رکھا جاتا ہے رتا مولا باز تو دانوں ہوتے جیسے آپ تشاؤں میں بیٹھتے مولا باز ایسے بیٹھ جاتے تھے اور رتا کو ہاتھوں میں لے لے اور مولا حسین اس میں پیر رکھتے خیمے سے دو بیویاں نکلی امہ پلسوم نے لجامے بھرس پکڑی زینب نے بازو پکڑا خسین نے حسین کی اتوات رتا اتنے میں شینے کا فردہ ایسی بیٹھے میں سے آئی آکے پیٹھ گئی رکھاپ کو ہاتھ میں لے لیا حسین نے کہا زینب یہ خاتون ہے زینب نے تہر کے گا بیاری اللہ بابا یہ بیار باز کی زیوان مولا باز کیتے بڑے وفدارت بتاؤں مولا باز کے سر پا گرد لگا ہاتھ کٹے پہلو پہ تیر لگے مولا باز کی ایک تیر آنکھ میں لگا جس کی لوگ پیچھوں سے نہیں کر گئی مجھے نہیں پتا کس جملے پہ میں خطو کر گئی پیچھوں سے نہیں کر گئی پیچھوں سے نہیں کر گئی کیوں وہ مولا باز نے زنبہ ساخر چمرا پھر اپواز میں زمین پر اگلیا حسین کہتے بھائی آپ نے ناراض ہو آئے 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 میرے شیر اپواز کا ناراض ہو کیا ہم سے خطا ہو کیا ہم نے تمہیں لڑنے کی لادت نہیں دی اپواز نے کہا کہ یہ خواہی سی بات نہیں ہے میں آپ سے ناراض نہیں تو اپواز اپنا سر پہ ہمارے زانوں پہ کیوں نہیں رکھتے اپواز نے کہا کہا جو تین آکھ میں لگا ہے اس کی لوگ سر کے پیچھے سے نہیں ہے آقا ہاتھ کے زانوں میں ہیں وہ تین کی لوگ نہ چھوچائیں میں تو اپواز اپواز اتنا خیال اور یہی حسین چاروں ترے سے چھوڑ ملیو زہران اور ملکہ حسین مالیو سمتا مالیو 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 زہران مالیو اپنیو چھوڑا اپنیو